بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے میاں شباز شریف صاحب نے جن کے امراہ ان کے تین محافظ ہے تو اسے میاں آفتاب اقبال ہو میں کتھی توڑے دو ہوں تو پوچھے ایک قدب بنی ہوں بلو کیا کھر بریک تھا نہیں لے لی آفتاب نے ایک ریکویشٹ ہے میاں حنیف صاحب کے ساتھ آڈا نہیں لگانا آپ نے میریاں اگلیاں دردانی مکیاں اے لککلیاں خدا آڈا واسطہ کے میاں حنیف صاحب ہاں جی اس دفعہ آپ نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کم کرنا ہے ہر بتمیزی ہوئے گی تو پھر ہوئے گا اے بھی بتمیزی ہوئے گی تنمہ کنی باری کیا کینڈک رہا کر دیکھیاں تو بولا نا سٹائل چیک کرو آپ نے کھلیگ نہ کوئیشنہ گال کرتا ہے اے تو جونیر ہے کھاں کھلیگ کیڑا ہے تم اکٹھے بھرتی نہیں ہوئے تھے آہ نہیں سارے اکھاچے ایک سال جونیر ہے میرے تو اچھا تم اینوں میاں صاحب کے ساتھ کس چکر میں پہلے تم تھا نا تم جیل میں ان کے ساتھ تھے سار ایکچولی تھانا لگ دا ساڑا اے اگنے وی آئی پی جدوں بھی انہیں ہندی ہندی ہے ڈیوٹی ساڑی لگ دی ڈیوٹی تے سار ساڑے دو ماں دی سی ہے ہاں تے ہمیں زبردستی آیا ہندہ ہاں جی ہمیں زبردستی آیا ہے یہ ویسے میں نیا کریکٹر دیکھ رہا ہوں یہ بڑا اپ رائٹ ہے یہ سینٹر میں کھڑا نا جو تارک پرویز ایسے پاگل اسے کہتے ہیں یہ بات حق سچ کی کرتا ہے اپنا نقصان کروا لیتا ہے نفیس شریف آدمی ہے تین بچے ہیں لیکن ایک روپیا بھی رزقِ حرام گھر نہیں لے کے جاتا ہے جبکہ یہ دوسرے یہ سب کے سب رزقِ حرام پر پل رہے ہیں دوسرے سے مراد کون کون ہے میاں صاحب میں ان دونوں کی بات کر رہا ہوں آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں پاڈی گل نہیں ہو رہی میاں صاحب میری گل کر رہے ہیں پاڈی گل نہیں ہو رہے ہیں میری گل کر رہے ہیں بیس بہت کر دیا میاں صاحب اے اوہی باغ یہ نا اوہی پرانا جوابس آگیا مجھے یاد ہے بھائی صاحب میں آپ کے پروگرام دیکھتا تھا ہمارے دور میں جب خدا نہ خستا کسی چیز کی قمت میں ایک روپیا میں بڑھتا تھا تو آپ لوگ تل ملا جاتے تھے آپ بیٹھ کے سر یہ کیا اچھا ٹیپ ڈانس کی ہے ایک دہور میری کہنے پہ کر دیں میاں صاحب اوکا شاہ اعویٰا عادت کرو پا تو میں اکہ دکھاو میاں صاحب تھوڑا یادرتے دکھاؤ میاں صاحب بھونتے کرنا پہ گا کیونکہ رنگیلہ انہیں تو ان چینے دنے تھی بٹھائی رکھنے تھی ڑلنی نی مکنی نیف صاحب رہن دیو بس کار دیو بس نیف صاحب ہو گیا بس میں اور ڈانسل سوال کار دیو میں کہا اور صحت بھی ادازت نہیں دے او کار بھی اور نیف صاحب روکے انہیں آجاو میاں صاحب میاں صاحب عمران خان کو نہیں ڈر رہے تھے انہوں پیارنا نیف خان بھی کہنے دے اچھا ایک سوال میاں صاحب میں آپ سے زیادہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو کھڑا ہے نا باہو بن کے باہو بن کے ایسے چو اگہ در آرام نا بے شرم تم سسپینڈ ہو چکے ہو ایک سے چیز دا انہوں پاہر نہیں بھیلا میں کیا ہوئی ایسے چو بے شرم کس چیز کے ہو صحیح کہہ رہے نہیں ہو یہ فیز سکس میں ایک ریسٹورانٹ ہے وہاں جا کے کہتے ہیں جی ہمیں برگرز دو اور فری دو کہتے ہیں انہوں نے اگو کہا انہوں نے کہا جی تجھ ساڑے سالے لگ دے ہو بے واقعی کیوں دے اچھا اڈا کروڑ کے انہوں نے کہا جیڈا تو کہہ رہے ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی پولیس کو اس طرح کو کہہ سکتا تو غصے میں نا کہ انہوں نے نہیں دیے سارا عملہ ریسٹورانٹ کا اس نے گاڑی میں پھینکا ایسا چو کریک تھا پاگلتہ پتہ نہیں کیا تھا وہ لے گئے چار پانچ دن ٹکا کے سوشل میڈیا پہ کیمپین چلی اور یہ سسپینڈ ہو گیا پورا عملہ جناب ہونہ نہیں سی ہے پیجے نے مروایا کیوں اس نے کیسے انہیں جیڈی رپورٹ آپنے بڑھائی ہو سارا ساتھ لگتا ساری لڑائی صرف تین برگرہ دی ساتھ سارے عملے ان چوکے گڑی سٹے ہیں میں تھانے پیدل آیا ان برگرہ سن دے دیں انہیں کی گالسی نہیں اگر ریکویسٹ کرتے نا تو تین برگرز دے جا سکتے تھے لیکن سوال یہ ہے کیوں ریکویسٹ کرتا اس کسریشان تھا یہاں تھا تمہاری دوستی ہوتی ایک تعلق ہوتا تین چھوڑ کے وہ تیس بھی دے دیتے آبی جی تھے انہیں منگا نہ لے ہم دے دھوانوں نہ نہ کرنی ہے دھوڑے تنال ٹیرہ تا ربوں آئے جانگلی جہاں نے کی آکھا ہے کچھ نہیں کہہ رہا ہے کہ اتفاق سے آپ ساتھ ہیں آپ نہیں صدا کبھو جو نے کہا کچھ نہیں کہا کچھ نہیں کہا آپ آگے بات پڑھا کیا کیا سمیہ صاحب تمیزی کی اس نے رہنے دیں چھوڑ دیں میں نے بھی تمیزی کی تھی ہاں ہاں لیکن چھوڑ دیں خیرے خیرے چلیں چھوڑ دیں آہ رہنے دیں کوئی بات بس چھوڑ دیں نیف صاحب چھوڑ دیں کیا کیا سمیہ آپ کو تیرہ کہا ہے تمیزی کی میاں صاحب آپ نے کیوں کہا پہنجی اگر میں نہ کہنے تو انہیں دو معنیہ صاحب میں نے پتا ہے نیف دی وینا دولت واپس کر دنی میاں نیف انت میاں صاحب میرے نعرے مار دنے میاں صاحب میں میاں نیف صاحب سے مقابل معافی معافی توبہ میری توبہ پنجہ سالہ بعد نیف دی کو متا جانی اچھا میاں صاحب ایک سوال اچھا اس واری میرے کلوں یا انہیں کرو میاں صاحب نہیں آپ سے آپ میاں شہباز شریف صاحب آپ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے سات آٹھ ایم پی ایز نے مبینہ طور پر بزدار صاحب کو یقین دہانی کروائی ہے کہ فکر نوٹ ہم آپ کے ساتھ ہیں بجٹ یوں پاس کروائیں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے ایک کرتے جناب تھوڑی جی اپنا ریکارڈ ذرا سیدہ کر لیں جی حکم حکم یہ جو نمبر بتا رہے ہیں کیا ہے بلائی سات سات ایم پی ایز نے ملاقات کیے ایکزیکلی غلط کا ہے میں نے آپ نے بلکل ٹھیک کا ہے لیکن ایک سرہ کلیریفیکیشن جناب ان سات میں سے پانچ ہمارے کھوٹے سکے ہیں اور دو پیپر پارٹی کے ہیں اچھا چلیں اپوزیشن کہلیں پانچ تو آپ کے ہیں نا ہیں میں نے کہہ دیا کھوٹے سکے بھی بول دیا رہا ہوں کھوٹے سکے کون کون سے ہیں آپ کو پتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا میں بتا دوں رہنے ایک ایک کر نہیں نہیں خدا پچھڑ جاؤ کہتا ہوں نا نا نی دی یہ تو بھی یہ دی میں دساں پھرے آئی نو کس جو کٹ دا پیان تو ہیں اگہ دس دے اچھا ہے منڈا جدو بول دا لازا ڈاکو آگئے نے پورس نو جنے تلوار ماری سی وہ آگیا ہے کلوار نہیں ماری تھی پورس کو پورو کی بخار نہ مریا سی وہ باقی بخار سے مرا تھا لیکن اس کے بارے میں بدہ پرکاش نے لکھا ہے اسے زہر دیا گیا ارے زہر کنے تیتا سی وہ پورس ہاں رشتہ کرنا بھی اٹھا دیا پورس ہڈا ہیرو ہے گا ہے کمال کر رہے ہیں تو یہ بدہ پرکاش نے یہ الزام چنکیا کے اوپر لگایا ہے کہ زہر اس نے دلوائی تھی پورو کو جی بکاہ جی باڑی باز بہت اچھی جنہا شکریہ جو تھے ہوتھے بہن کے گا رہے ہوں دے کبھی چویٹ کا موقع مل جائے میں کہتا ہوں چار چاند لگ جائے بہا بہا کبھی جرہ آپ گا لیتے ہیں اے مائک ستھو یا میاں کوئی ایٹم نہ کری ہوں بس میں پہلے بڑا تانک کھلو تھا کیوں کیا ہوا ہے اٹھ کے نچن لکھ پہنگ دا ہے یہ ایک نئی انٹری ہے تو اچھا سیکھے گا بچارہ یہ محمود خان کا بیٹا ہے محمود خان اچک زئی یہ کون ہے یہ محمود خان لچک زئی جو تھے نا جن کا پیٹ بڑا لچک دار تھا محمود خان صاحب جڑے بہت موٹ ہے سی جو پیٹ گھماتے ہوتے تھے یار بازی کتھی بز کشی کھیلی بز کشی کوئی نہیں کرتا بز کشی کرتا تو بھی ہوندہ یار بکری جوکے دور دے بکری نہیں ہوتی بکری نہیں ہوتی بکری نہیں ہوتی باندھروں دا بکری نہیں ہوتی بھیڑ ہے بھیڑ بز کا مطلب ہے بھیڑ بز دل بکری نہیں بھیڑ کے دل والا بیڑ کے دل والا میں سے دیکھا جائے تو دونوں ٹھیک ہیں مختلف جگہوں پر بز کو بکری اور بھیڑ کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے زیادہ تر بکری ہی استعمال ہوتی ہے پائیو میں بز کشی کھیلی ٹائکلوں پہ نہیں تو اور کس بز کشی کس پہ کوڑے تھے ہور کاتھے کھیلی دی کوڑا کون سا کوڑا کوڑا ہی ہندھا با گھوڑے بہت سارے ہیں گھوڑا وہ بھی ہے جس کے اندر جا کے آپ ڈانس کرتے ہیں ہاں ہاں تم نے اس پہ تو نہیں بز کشی کھیلی بودش کھلی سے پائیو میں نے بڑے پیسے ہو جا پائیو میں بز چکل گا میرا کتے نو ہت پہ گیا کتا کو میں نے پہ گیا کتا بولیا کھوڑا ہور تیز ہو گیا کھوڑا پائیو ساؤتھ افریقہ جا کے روکے جنگری ہی آگا ہے چھوڑ کپرے ہاڑے اوپا جی میری آرد والے نچڑا پہ وہ آدم خور تھے ہاں جی میں ڈر کے لوگ گیا کتے نے مخبری کرتی کتے نے کیا کیا میں چاڑیچ لوگیا سے کتے نے پدھلا کیا کتے نے انہیں کیا میاں صاحب گرمیوں کے دن کیسے کٹتا ہے دھوٹی بان کے میاں صاحب دھوٹی بانتے ہیں لاؤ انہ نے انگریز روی سکھاتی توٹی بننی انگریز بہت روندہ جس دن دے رہا ہوئے وہ دے فون آرہے نے انگریز دے وہ پنجابی چھوڑ رہا انہوں کتے چھٹ گیا میاں یہ صرف انگریز نہیں آپ پنجاب کے بچے بچے سے پوچھیں وہ اسی طرح رو رہا ہے اب بس کرو میاں صاحب پرائیویٹ سکول نو تجھ پروان چڑھایا ہے اور کتھو فیسان دھئیے آج جو سکول ساڑی تے وارد ہوئے پہنے انہوں پوچھئے جا کے منگائی دے توفان ساڑی سے سٹ گئے ہو گلنا پہ کر دے ہو کی تو انہوں یاد کریے اسی نہیں یہ ٹھیک بات ہے ایجوکیشن کا ایجوکیشن کا بیڑا کر رکھا ایجوکیشن کا کیا ہے دنیا کے ہو آپ کی پرارٹی نہیں ہے کیا کر دیا ہے آپ کو پتا ہی کچھ نہیں ہے پتا اس لیے نہیں ہے ہم آپ وزیر اعلیٰ ستین وزرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناست میں سمجھے چھاپا پہ گیا